موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کالی دیتر کے بارے میں جو کہ ایک خوبصورت پرندہ ہے اس انگلیش میں بلک فرین کولین کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے بلک پارٹیج بھی کہہ دیتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بھی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن اس کالے رنگ میں بھی مختلف رنگوں کے تھوڑے سے ملاوٹ ہوتی ہے یہ زمین پر اپنی خورا چگنے والا پرندہ ہے اور پاکستان ایران انڈیا بنگلہ دیش عراق ترکی ترکمانستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے لیکن پاکستان کے صوبہ سندھ میں پایا جانے والا کالا تیتر جسے سندھی تیتر یا برڈ آف سندھ کہا جاتا ہے جو سب سے اچھی اور خاص نسل مانی جاتی ہے یہ تیتر کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہے اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے اٹھارہ سو چوہتر میں ایک انگریز فوج افسر ریچرڈ فرانس برٹن نے سندھ میں اپنے پوسٹنگ کے دوران کراچی سے شکارپور تک کے علاقوں کا سروے کیا اس نے اپنے کتاب میں لکھ کے سندھ کے ہر علاقے میں کالی تیتر کی بہت آداد موجود ہے جو صبح اور شام کے وقت اتنا بولتا ہے کہ اس کی آوازیں ماحول کو سہر انگیز بنا دیتی ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے شہروں میاں والی اور چکبال میں بھی یہ بہت زیادہ تعدام میں پایا جاتا ہے کالی تیتر کا نر اور مادہ دکھنے میں الگ الگ پہچھالے جاتے ہیں نر تیتر کا رنگ سیاہ ہوتا ہے جبکہ پسنیوں اور کلے کی ہڈی کے درمیان سفید اور بادام رنگ کی ڈارٹس ہوتے ہیں ٹانگے سرخی مائل بھوری یا سرخ رنگ کی ہوتی ہیں مادہ تیتر کا رنگ ہلکہ بھورا ہوتا ہے گردن کی صرف اچھلے حصے پر چھوٹا سرخ ڈارٹ ہوتا ہے پسنیوں اور کلے کی ہڈی کے درمیان سفید ڈارٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کی مختلف نسلوں میں مختلف سائز کے ہوتے ہیں کالی تیتر کی ٹوٹل چھے جنگلی نسلیں بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک مغربی کالا تیتر نمبر دو ایرانی کالا تیتر نمبر تین انڈین کالا تیتر نمبر چار جنبی فارسی کالا تیتر نمبر پانچ افگانی کالا تیتر اور نمبر چھے مشرقی کالا تیتر اب آپ کو بتاتے ہیں اس اکارکش پرندے کے بارے میں کچھ معلومتی حقائق نمبر ایک کالے تیتر کا ایوریج وزن ساڑھے چار سو گرام سے لے کر چھے سو گرام تک کے بیچ جبکہ سائز نو سے سولہ انچ کے بیچ ہوتا ہے پیدائش کے سمیں اس کے بچے کا وزن بھارہ گرام ہوتا ہے نمبر دو پاکستان اور بھارت میں لیکن ایسی کسی بھی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور یہ بس ایک کہانی ہی ہے نمبر تین کالا تیتر ایک بہت نازک اور صاف سترا پرندہ ہے اور اگر یہ آپ سے روٹ جائے تو اسے منانا بہت ہی جوکھم کا کام ہوتا ہے یوں مانیے آپ کی محبوبہ آپ سے روٹ گئی ہے اس کے نازک نخرے اٹھا کر اور اسے پستے بادام کھلا کر ہی اسے منائی جا سکتا ہے نمبر چار پاکستان میں خاص طور پر سن اور پنجاب میں کالے تیتر کو گھروں میں پالا جاتا ہے اور اس کے بولنے کا مقابلہ کرایا جاتا ہے جسے مقامی زبان میں چکری یا بولی کہتے ہیں نمبر پانچ کالا تیتر جتنا زیادہ پالتو ہوگا اور اس کی آواز جتنی اونچی ہوگی اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اچھے تیتر کی قیمت ہزاروں روپیوں سے لے کر لاکھوں کے بیچ ہوتی ہے جبکہ اس کا چھوٹا بچہ بھی دس سے بیس ہزار تک بکتا ہے نمبر چھے یہ اپنی خوبصورت لک اور مدر آواز کے لیے تو جانا ہی جاتا ہے لیکن اس کا گوشت بھی سب ہی پرندوں میں سب سے ٹیسٹی مانا جاتا ہے اور شکاری اسے شکار کر کے اس کا گوشت کھانا فخر کی بات سمجھتے ہیں نمبر سات اس کی خوراک میں گھاس بیچ چنے ڈالیں پھل درختوں کی تازہ پتے اور کمپلیں سونڈیاں دیمک اور دوسرے کیڑے مکوڑے شامل ہیں لیکن سب سے زیادہ دیمک کھانا پسند ہوتا ہے نمبر آ کالا تیتر اڑنے کی شکتی رکھتا ہے لیکن بھاگ دوڑ کر اپنی خوراک تلاش کرنا زیادہ پسند کرتا ہے یہ بہت زیادہ ضرورت پڑھنے پر ہی اڑتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھیر پروں کی آواز نکالے اڑ جائے تاکہ شکاریوں اور دوسرے شکاری پروں کی نظر میں نہ آئیں نمبر نو کالا تیتر زیادہ تر ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں آس پاس پانی کی ندی خوراک کے لیے فصلے اور اونچی اونچی جھاڑیاں ہوں تاکہ یہ اپنے آپ کو شکاریوں سے بچا سکے اس کے علاوہ یہ خوشک پہاڑی علاقوں رگستانوں اور سبز پہاڑوں میں بھی رہتا ہے نمبر دس اس کا بریڈنگ کا موسم مارچ سے مائے تک ہے اور یہ اونچی گھانس میں گوسلا بناتا ہے بریڈنگ کے موسم میں نر پورا پورا دن سریلی آوازیں نکالتا ہے ایک نر صرف ایک مادہ کے ساتھ جوڑا لگاتا ہے مادہ دس سے چودہ انڈے دیتی ہے جو سفید دھبے داریاں ہلکے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان سے اٹھارہ یا انیس دن کے اندر چوزیں نکالاتے ہیں نمبر یارہ نر کالے تیتر بریڈنگ سیزن میں اونچی جگہوں پر بیٹھ کر بہت زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں تاکہ مادہ تیتر اس کی اونچی آواز سن کر باقیوں کے بجائے اس کی طرف آ جائے نر کی یہ آواز بہت دور تک سنی جا سکتی ہے جب جنگل میں کوئی ایک تیتر بھی آواز نکالنا شروع کرتا ہے تو باقی تیتر بھی اس کی آواز سن کر آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کئی بار ان کی یہ آوازیں شکاریوں کو ان تک پہنچا دیتی ہیں نمبر بارہ کالا تیتر بھارتی ریاست ہریانہ کا ریاستی پرندہ یعنی اسٹیٹ بڑ بھی ہے نمبر تیرہ کالے تیتر کی ایوریج عمر پانچ سال ہوتی ہے لیکن پالے گئے تیتر کی عمر سات سال تک بھی ہوتی ہے کیونکہ جنگل کے نسبت قید میں جانوروں اور پرندوں کی عمر زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھے کالے تیتر کے بارے میں دلچسپ حقائق آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں کالے تیتر کی نسل چڑی مار اور گھٹیا قسم کے شکاریوں کی وجہ سے مادونی یعنی ختم ہو جانے کے شدید خطرے سے دوچار ہے اگر اسی طرح کالے تیتر کا شکار جاری رہا تو بس چند سالوں بعد اس کی نسل پاکستان سے مکمل ختم ہو جائے گی کالے تیتر کی رہنے کے علاقے بھی تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کالے تیتر کی آبادی بہت کم رہ گئی ہے ہماری دعا ہے کہ کاش انسانوں میں یہ اجماعی شعور آ جائے کہ زمین خدا کی ہے اور یہاں سب جروروں اور پرندوں کو ازادی سے رہنے کا حق خدا کی طرف سے دیا گیا ہے جسے چیننا انسان کے لیے فخر اور عجد کی بات نہیں تو دوستو جاتے سمیں یہ وعدہ کریں کہ جہاں کہیں کوئی ایسا شکاری دیکھیں گے جو معصوم پرندوں کی جان کا دشمن بن رہا ہوگا اسے روکنے کی ہر طرح سے کوشش کریں گے ایسے غیر قانونی شکاریوں کو کس کس طرح روکا جا سکتا ہے اس پر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے اسی چینل پر اسے دیکھ سکتے ہیں کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ